ہمارا شریر ہمارے دماغ سے چلتا ہے آج اس ویڈیو میں کھانے کی یہ پانچ چیزیں جو ڈیمیج کر سکتے ہیں برین کھائیں گے تو دماغ نہیں کرے گا کام کھانے کی کچھ چیزیں دماغ پر برا اثر ڈالتی ہیں اگر آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے اس میں میموری لاس اور برین انفلامیشن کے زوکیم بڑھ جاتا ہے جیہاں دوستو ہائی گلائسیمک انڈیکس والی چیزیں بلڈ گلوکوٹس لیویل کو بڑھاتی ہیں ہائی نائٹریٹ فوڈ کا بھی منٹل ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے ڈی فرائیڈ فوڈ کھانا کاغینیٹیو ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے بستار سے آپ کو ان تینے چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جسے کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہے سرال شبدوں میں کہیں تو گلائسیمک انڈیکس جی آئی یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ یکپدارت کی ایک رینکی کا ماپ ہے جس سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ بھوجن میں موجود کاربو ہائیڈریٹ کتنی دیر میں گلوکوز بنتا ہے اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹ کے کھانے کے بعد کس گتی سے خون میں شگر کی واترہ بڑھتی ہے اسی کینپات میں رینکی کی جاتی ہے گلائسیمک انڈیکس جتنا کم ہوگا بلٹ شگر میں وردی اتنے ہی کم ہوگی گلائسیمک انڈیکس ایک ضروری ٹول کی طرح جس کا اپیوگ یا تیہ کرنے میں کیا جاتا ہے کہ کس وقتی کے آہار میں کیا شامل کیا جانا ہے چاہیے ایوم ڈائیبیٹی جیسی بیماریوں میں بھوج پدارت کا کیا انوپات ہونا چاہیے یا سچکانگ زیرو سے لے کر سو کے بیچ ہوتا ہے اچھ جی آئی سو سے ستر جی آئی ایسے کاربو ہیڈریٹ یک پدارت جو پاچن کے دوران جلدی ٹوٹ جاتے ہیں خون میں شگر کے اسطر کو تیزی سے بڑھاتے ہیں اور بلٹ شگر کے اتاہ چلاہوں کا کرن بڑھتے ہیں ان کو ہی اس طرح سے گلائسیمک انڈیکس کہا جاتا ہے ہائی نائٹریٹ فوڈ کا بھی منٹل ہیتھ پر اثر پڑتا ہے یہ آنٹ کے اچھے بیکٹییا کو نقصان پہنچاتا ہے اور بائی پولر ڈیس آڈر کیفتی تھی پیدا کرتا ہے اس کا استعمال بھوجن کے رنگ کو بہتر کرنے کیلئے کیا جاتا ہے سلامی ساسز بیکان جیسی چیزیں نہ کھائیں شراب کے سیون سے برین فاغ اور منو بھنس کیفتی تھی اتپنے ہو جاتی ہے بیٹش میڈیکل جنرل کے مطابق جو لوگ شراب کا سیون کرتے ہیں ان میں ڈیمیشیا کیفتی پیدا ہونے کا زوکم بڑھ جاتا ہے ڈیپ فرائٹ فوڈ ڈیپ فرائٹ فوڈ کھانے سے آپ کی کا نیگیٹیو ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے ایک ادھین کے مطابق جو لوگ ادھیک ماطرہ میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ان کی آرداشت کمزور ہونے لگتی ہے ان چیزوں کا سیون رکت واہکاؤں میں سوجن پیدا کرتا ہے ڈیپ فرائٹ فوڈ کھانا ڈیپ فرائٹ فوڈ کھانا ڈیپریشن کے زوکم کو بھی بڑھاتا ہے ایڈٹ شوگر والی چیزیں شوگر والی چیزیں کا باڑی میں گلکوز تبدیل کر دیتی ہے اس میں انرجی ملتی ہے لیکن جب آپ ادھیک ماطرہ میں شوگر سیون کرتے ہیں تو یہ برین فنکشن اور میموری پر اثر ڈالتا ہے بے کٹ فوڈ اور شوگر یک سوڈا کا سیون کرنے سے بچے آرٹیفیشیل شوگر سے بنی چیزیں کھانا آپ کی برین ہیلت پر خراب اثر ڈالتا ہے اسٹروک جنرل میں پرکاشت ایک ادھیان میں ویگانکوں نے بتایا کہ روزانہ ریڈ میٹ کا سیون کرنے والے لوگوں میں اسٹروک کا خطرہ 42% ادھیک ہو سکتا ہے ریڈ میٹ میں سچوریٹڈ فیٹ کی مطرہ ادھیک ہوتی ہے ایسے میں اس کا سیون ہردے روپ اور اسٹروک کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے شود کرتاؤں نے دس سال تک 35,000 سویڈیش میلاؤں پر کیے گئے ادھن کے ادھار پر اس بات کی پشتی کی ہے ادھن کرتاؤں کے مطابق اسٹروک کا زوکھم کو کم کرنے کے لیے سوڈا پینا کم کر دینا چاہیے دنوں سے پتا چلتا ہے کہ سوڈا یا سافٹ ڈرنگ کا زیادہ سیون کرنے سے لوگوں میں اسٹروک ہونے کا زوکھم ان لوگوں کی طلعہ میں 40% ادھیک ہوتا ہے سوڈا یا سافٹ ڈرنگ کا ادھیک سیون ڈیابیٹیز کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے ٹرانس فیٹ کئی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے سیون سے موٹاپا دل کی بیماریاں گلوسٹرال بہنے جیسی سمسائے ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ یہ دماغ میں سکون پیدا کر دیتا ہے ٹرانس فیٹ کھانے والوں کو ارجائمز کا ہو سکتا ہے جس کے کرنگ کی یاد داست اور ترکیق چھمتا بھی بھاری گرامت آ سکتی ہے جنگ فوڈ موٹاپا بڑھانے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی پروہیت کرتے ہیں فاس فوڈ اور جنگ فوڈ سے دماغ میں موجود رسائنوں کی سنچنہ بدلتی ہے اس کے علاوہ بچینی اور افساد سے جلے لکھن شروع ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے نیمت روپ سے تین کپ کافی کا سیون فائدہ من منا جاتا ہے لیکن اس سے ادھیک کافی پینے سے دماغ پر بھائیت ہوتا ہے کیفین جو کہ کافی میں پایا جاتا ہے کیفین کے شریک پر بہت جلدی اور شوشت کر دماغ کو عطی سکریے کر دیتا ہے لیکن اگر ادھیک کیفین کا سیون کیا جائے تو یہ دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے تو ڈیئر ویورز آپ بھی ان چیزوں سے بچیں اور ہیلزی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجی دھسن ہیل چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں ریگورر اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ